موسیقی رکھو اتنی تصویح کرو اللہ اللہ کرو یہ کام کرو حج کرو یہ ذہن جاتا ہے جب کبھی آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کل یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کل کہا تھا یا پرسوں کہ میں نے کم و بیش زندگی میں پندرہ سال یا بیس سال میں پانچ لاکھ یا اس سے زیادہ احادیث کو کنگالہ ہو گا پانچ لاکھ یا زائد احادیث میں یا اپنی کتاب جامع و سننہ جو کم و بیش چالیس ہزار احادیث کا مجموعہ ہے اس کو مرتب کرنے کے لئے چالیس ہزار احادیث کا زخیرہ مرتب کرنے کے لئے جتنی کتب حدیث کی آئی ہیں ان کی خاطر اتنا زخیرہ دیکھا میں نے زندگی میں ایک حدیث نہیں پڑی جس میں کسی نے یہ سوال ایسا کیا ہو اور جواب میں آقا علیہ السلام نے عبادات میں سے کسی عبادت کا ذکر کیا ہو ایک حدیث نہیں پڑی آقا علیہ السلام نے اخلاقِ حسنہ کو اور حسنِ معاملہ کو جملہ عبادات فرائض کے بعد ایمان اور عقیدہ اور فرائض کے بعد جملہ عبادات پر مقدم رکھا اس نے پوچھا مجھے کوئی چیز بتائیں جو جنت واجب کر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا طیب الکلام میٹھی گفتگو کرنا و بضل السلام اور امن اور سلامتی کو پیار اور محبت کو پیلانا و اطعام التعام اور لوگوں کو کھانا کھلانا اب دیکھیں کیا تعلیم ہے طیب الکلام اور پھر آقا علیہ السلام کی فساحت بھی دیکھیں فساحت اور بلاغت بھی دیکھیں طیب الکلام و بضل السلام و اطعام التعام لفظوں کے اندر فساحت اور بلاغت بھی فساحت بھی دیکھیں اور پھر اس کی معنویت بھی دیکھیں فرمایا امدہ نفیس میٹھی دل موہ لینے والی پیاری بات کرنا اپنی سلامتی اور محبت کو پھیلانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ تین کام کر لو جنت واجب ہو گئی آپ نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کچھ نہیں پوچھا فرمایا جاؤ وہ کہیں سے آیا تھا ایک سوال کیا فرمایا جنت واجب ہو گئی یہ کام کر یہ کام کرتے ہوگا ہے چلے گا ہے یہ کام کرتے ہوگا ہے جانب کھانا ہے جانب کھانا ہے جانب کھانا ہے